سو ہم نے بٹنس کے لوکی کا نئی مارول کے کسی بھی ٹی وی سیریز کا سب سے امیزنگ اپیسوڈ اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی اپیسوڈ کے بارے میں تو اس ویڈیو میں اس اپیسوڈ کو لے کر سپوائلرز ہوں گے تو اگر تمہیں ان کی چنتہ نہیں ہے تو اس اپیسوڈ کے بارے میں شروع سے شروع کرتے ہیں تو یہ اپیسوڈ سیزن ون کے فنال اپیسوڈ کی طرح ہی سٹارٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں ٹائم لین کے اندر سے لے جائے جاتا ہے پر اس بار وہ ٹائم لین سیدھی نہیں بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ کیاو سمجھ چکا ہے اور اس کے اندر پھر سے ہمیں سٹرڈل دکھائے جاتا ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پچھلے اپیسوڈ میں میس منٹس روونہ کو کیا بتانا چاہتی تھی تو میس منٹس روونہ کو کینگ اور روونہ کے ایک پرانی ویڈیو دکھاتی ہے جس کے اندر کینگ روونہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے روونہ نے کینگ کی مدد کی اور اسی بات چیت کے بیچے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کینگ کی ایک بہت بڑی آرمی تھی جسے لے کر کینگ نے ملٹی ورسل وار کو جیتا تھا اور روونہ اسی آرمی کی کمانڈر بھی تھی اور اسی سین کے جسٹ بات کیوئی ریمینز میس منٹس کو روونہ کی یادی مٹانے کا آرڈر دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں وہی دکھا جاتا ہے کہ ٹی وی کے اندر وکٹر آ چکا ہے اور وہ ہر ایک چیز کو اوبزر کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے بعد او بی اور وکٹر بھی ملتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں اور ساتھ ہمیں ایک بہت بہت پاپولر بوٹ سٹیپ پیرےڈاکس دکھا جاتا ہے جس کے اندر وکٹر کے لئے ٹی وی کی گائیڈ بک او بی نے لکھی ہے اور او بی گائیڈ بک کو لکھنے کے لئے وکٹر نام کے سائنٹس سے انسپائر تھا اور دونوں کی اس زندگی ٹی وی کی گائیڈ بک نے بدلی تھی اور اسے ایکسائیٹمنٹ کے جلتے وہ اپنے اپنے بک پر ایک دوسرے کے اوٹوگراف لیتے ہیں اور اس کے بعد او بی اپنی مشین دکھاتا ہے جس سے وہ لوم کی کیپیسٹی بڑھا سکتا ہے پر اس کے اندر ایک پروبلم ہوتی ہے جس سے وکٹر اپنی ایک انوینشن کے پروٹوٹائپ سے ٹھیک کر سکتا ہے اس کے بعد وکٹر اور رو بھی دونوں مل کر لوم کی مشین کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد موبیس اور سلوی کا ایک جھگڑا ہو جاتا ہے جس کے اندر سلوی موبیس کو ایک بہت ہی لمبا چوڑا لیکچر سنا دیتی ہے اور وہ اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ موبیس نے کبھی اپنی ٹائم لائن والی زندگی کے بارے میں کیوں نہیں جاننے کی کوشش کی اور اس کے بعد اسی پائے والے روم میں لوکی اور سلوی کی بات چل رہے ہوتی ہے جس کے اندر لوکی سلوی کو سمجھا رہا ہوتا ہے موبیس کے لڑائی کو لے کر اور اسی بات چیت کے بیچ سلوی بولتی ہے وی وانٹ پلینگ دا گوڈز اور لوکی بولتا ہے وی آر گوڈز اور یہ بول کے لوکی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پورے مارول کا سب سے ڈارکیس سین دکھائی جاتا ہے میں تب دکھائی نہیں جاتا محسوس کرائی جاتا ہے جس کے اندر روونا جنرل ڈاکس کے بعد جاتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے لوکی کو ہرانے کے لیے اور جنرل ڈاکس ٹی وے کے خاتے روونا کو منع کر دیتی ہے پر ہنٹر ایکس وائب روونا کی ٹیم کو جوئن کر لیتا ہے اور روونا کی بات نہ ماننے کا رہا ہے روونا جنرل ڈاکس اور اس کے ٹیم کو گزمو کے اندر کریش کر دیتی ہے اس سین کے اندر ہمیں کچھ دکھائے تو نہیں جاتا پر بیگراؤنڈ کے اندر ہمیں سکون کے سپلیشز اور ہڈیاں ٹوٹنے کے آواز سن سکتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر مس منٹس خوش ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں پھر سے وکٹر اور وہ بھی دکھائی جاتے ہیں جو کہ اس ماشین کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر وکٹر مو بیس کو دیکھ کر ہوت چوکلٹ پینے کی اور اس کی ماشین کو دیکھنے کی چھگڑتا ہے جہاں پر ہنٹر ایکس وائب آ جاتا ہے اور وکٹر کو لے کر روونا کے پاس پہنچا دیتا ہے اس کے بعد مس منٹس ٹی وی کے پورے سسٹم کو جیم کرنے لگتی ہے اور وہ سب ہی ٹیم پیٹس کے اوپر سب کا ایکسز بند کرنے لگتی ہے اور اسی بھی سلوی بھی ایک لفٹ کے اندر پس جاتی ہے اس کے بعد ہمیں وہی سین دکھائے جاتا ہے جو کہ ہمیں اپیسوڈ ون میں دکھائے جاتا ہے جہاں پر لوگ کی ٹائم سلپ کر کے برون سٹک کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اسے پیچھے سے خود لوگ کی برون کرتا ہے جو کہ میں نے اپیسوڈ ون کے بریکڈاؤن میں بھی بولا تھا اور اس کے بعد اوپی مس منٹس کو روکنے کا ایک سولیشن نکالتا ہے جس کے اندر وہ مس منٹس کو پورے سسٹم سے بار کر دے گا پر اوپی بتاتا ہی اگر اس نے مس منٹس کو سسٹم سے بار کر دیا تو ٹی وی کے اندر پھر ماجک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپی مس منٹس کو پورے سسٹم سے بار کر دیتا ہے اور سلوی اپنے میجک کو یوز کر کے روونہ کو بڑھون کر دیتی ہے اور لوکی وکٹر کو بچا کر وہاں سے لے آتا ہے اس کے بعد وکٹر اور رو بھی اس مشین کو ٹھیک کر دیتے ہیں اس کے بعد لوکی اور موبیس بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مشین کو فٹ کرنے کے لیے ٹیمپورل لوم تک جائے گا کون اور اسی ویج وکٹر بولتا ہے کہ وہ اس مشین کو وہاں تک لے جائے گا پر وہاں پر وہ بھی ایک ورننگ دیتا ہے کہ وہاں پر ریڈییشن اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے اور جو بھی اس مشین کو فٹ کرنے جائے گا اسے بہت ہی زلد وہاں سے واپس آنا پڑے گا اور پھر وکٹر کے اورا کی مدد سے وہاں پر بلاسٹ اور کو کھولا جاتا ہے اور وکٹر ٹائم ٹو بیکم ہیرو والی لین بول کے وہاں سے مشین کو فٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے پر جیسے وہ ٹیمپورل لوم کے پاتھ پر پہلا قدم رکھتا ہے وہ مسٹر فینٹاسٹک اور انٹ مین کی طرح نوڈل بن کر مر جاتا ہے جسے دیکھ کر باقی سب ہی سوک ہو جاتے ہیں اور اسی کے جذبات ایک بہت بڑی شوکنگ چیز ہوتی ہے کہ پورا ٹیمپورل لوم ہی ور جاتا ہے جہاں پر سب ہی کے چہروں پر بہت زیادہ روشنی پڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سب ہی کے چہرے دکھائی جاتے ہیں جن سب ہی کے چہرے پر ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ اب نہ کوئی امید بچی ہے اور نہ کوئی سہارا ہم ان سب ہی کے چہرے پر وہ سیڈنیس محسوس کر سکتے ہیں اور اس اپیسوڈ میں ایک انٹرسنگ چیز اور ہوئی اور جب ٹیمپورل لوم پڑتا ہے اور ہمیں سب ہی کے رییکشنگ دکھائی جارہے ہوتے ہیں تب بیک گراؤنڈ کے اندر ایونجرس کے انگڈا ایناسٹی اور ایونجرس سیکریٹ وارس کے اناؤنسمنٹ کا میوزک بجھ رہا ہوتا ہے جو کہ ملٹی ورس کو لے کر ایک اور ہنٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ اب ٹی وی اے کا کیا ہوگا جس کا جواب ہمیں آگے کے دو اپیسوڈ میں ملی کا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں پر یہ میرے لئے مارول کے سب سے بیسٹ اپیسوڈ میں سے ایک تھا اور فیس وار کے بعد یہ مارول کی سب سے بیسٹ چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے ساتھی تم بتانا ہے کہ تمہیں یہ اپیسوڈ کیسا لگا تم اپنے اپیننس مجھے کمینٹس بزرور رہتا سکتے ہو اور لوکی کے باقی دو اپیسوڈ کی بریکڈاؤن دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو تو میں ملتا ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے بائی بائی